جی او نیوز سے بات کرتے ہوئے ایک پاکستانی نے بتایا کہ بعض زخمیوں کو اس کے گھر میں طبیعی امداد دی گئی پاکستانیوں نے دشک گردی کے خلاف ٹھوس کاروائی پر زور دیا یہ حادثہ جو باتا کلاؤت ہیٹر کے اندر ہوا ہے یہ میرے گھر سے تقریباً ستر میٹر کے فاصلے پہ تھا تو اس میں جو زخمی حضرات اور کافی تعداد زخمیوں کے ہمارے بیلڈنگ میں بھی لائی گئی ان میں سے تین جانباک ہوئے اور ایک سپیشل پولیس برانچ کا پولیس والا بھی شدید زخمی ہوا اس میں وہ بھی ہمارے گھر میں تھا جو ایک گروپ ہے جہادیس اسلامیس یہ لوگ کہتے ہیں جس کو جبکہ اسلام کے حصے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے جب ایسے ملک کے اندر دشک گردی ہو گئی اور جس سے سو سے زائد جو لوگ ہیں ان کی جانیں زائع ہوئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بحشت قوم پوری پاکستانی قوم فرنچ قوم کے دکھ میں برابر کی شریک ہے یہ جو واقع ہے یہ نائن لیون سے کام نہیں ہے جس طرح سے نائن لیون کے بعد ان دست گردوں کا پیچھا کیا گیا ان کو ختم کیا گیا اسی طرح سے ان دست گردوں کو بھی ختم کیا جائے فرانس کے اندر اتنا عرصہ ہم رہ رہے ہیں اور یہاں پہ رہ کے اور ان فرانس کے سارے امدردی ہیں بہت زیادہ ہیں کیوں ہم نے زندگی پوری یہاں گزار دی فرانس کے ہرٹ میں یہ جگہ ہے اور اس قسم کا حادثہ فرانس کی تاریخ میں شاید پہلے کبھی نہیں ہویا اور آئی ہوپ کہ اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہو اس ملک نے ہمیں معاشی طور پر مضبوط کیا ہے اور ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے پیرس میں انسانیت کے ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ جو علمکناہ حادثہ پیش آئے ہیں جیو نیوز کے نمائندے رضا چودری آپ سے کچھ دیر پہلے اسی تھییٹر کے باہر موجود تھے جہاں سو افراد کو قتل کیا گیا وہ بتا رہے ہیں کہ اکھتر برس بعد پیرس میں ایک روز کے لیے نافذ کرفیو اب ہٹا دیا گیا ہے مگر خوف کی فضاء برقرار ہے میں اس وقت بٹیک لینڈ کلب کے باہر موجود ہوں سکورٹی اداروں نے جو لوگوں میں ایک خوف کی فضاء تھی اس کو کام کرنے کے لیے جو اقدامات کیے اس کے باعث لوگ اب آہستہ آہستہ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور پورے پیرس میں کرفیو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے اور پرپولک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا بھی شروعات ہو چکی ہیں تاہم پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ابھی تک